اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے لوہا ہے لوہا بہت مضبوط چیز ہے صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے پانی آگ کو بھی بجا دیتا ہے پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے وہ پانی ہو کی لوہا ہو کی آگ وہ سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہیں اور ہوایں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں ہواوں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تحس نیس کر دیں گی ہوایں اگر جلال میں آئیں تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں پوچھا وہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر لوں گا یہ اخلاص والا ہاتھ اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہو بھی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا کیسے دیا میرے عزیزوں یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں یہ خالص اللہ کے لئے دیا خالص اللہ کے لئے دیا اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں میرے وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنایا تھے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد میں بیٹھے ہو اور دریا میں اگر سہلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھمر میں پھسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوثِ پاک تشریف لائے ان کی کشتی کو سل دیا سنبھالا جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا یہ طاقت کیسے یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے میرے عزیزو یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لئے کرتے تھے خالص اللہ کے لئے اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی لئے میرے عزیزو ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی اخلاص کی طاقت آج تم کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے ہیں تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا کبھی دائیں جانب سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں اکواتوے بارے میں اللہ نے فرمائے شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے قیامت تک تم مجھے محلت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے وہ کہتا ہے کہ ان صاحب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا لیکن شیطان نے آخیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں ان پر میرا داؤں نہیں چل سکے میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر وہ آجیز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے خلوص کی دولت آ جائے دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے وہ سب دکھاوے کے لئے نہیں ہے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے ہاں کچھ چیزوں میں حکمت اور مسئلہت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لئے اعلان کیا گیا ہو لیکن ہر چیز میں نہیں عزیزانِ گرامی اوقار اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں بندے جو عبادت کرتے ہیں یہاں پر دنیا میں بھی سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے آپ نماز کے لئے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی حدوں میں سے ایک چیز ہوگی جہنم کا خوف ہوگا اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا اس لئے نماز پڑھ لیتے ہیں پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں خیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے جنتیوں کی بات کر رہا ہوں عام کی نہیں تو اس میں تین کٹیگری ہوں گے ایک جماعت ہوگی ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندوں تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی تم بخش دیئے گئے ہو تم عبادت کرتے تھے دنیا میں بتاؤ کیوں کرتے تھے وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا اس کی عذابات کا خوف تھا اس لئے ہم عبادت کرتے تھے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا جاؤ میری جنت میں ان کو جنت بیج دیا جائے دوسری ایک جماعت ان سے رب تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو آج بخشے گئے ہو وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لئے دن رات عبادت کیے ذکر کیے تصویر پڑھے اور آج کامیاب ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نہیں کی ہے جاؤ میں تمہیں جنت دیتا وہ بھی جنت میں چلے گئے تیسری جماعت تھی ان سے پوچھا جائے تم کیوں عبادت کرتے تھے تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لئے کرتے تھے تو راضی ہو جا ہم جنت اور دوزخ کے لئے نہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں خالص پیور